جی اسلام علیکم دوستو اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور بیچ نمبر 11 کی آج کل کلاس چاری ہے سٹوڈنٹس سیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ سب سٹوڈنٹس جو ہے وہ یہاں پر سکرین پر آ چکے ہیں زیادہ تر خواتین ہیں اس لئے آپ کو ان کے کیمرے آف نظر آ رہے ہیں لے کے دیر پارٹسپیٹنگ ویل تو کچھ آپ کو ادھر سکرین پر نظر آ رہی ہیں کچھ باقی سکرینوں پر رہے ہیں جو آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی ہیں but you are getting the idea تو spoken انگلیش جو میں نے پچھلے دو تین دن میں سکھائی ہے اس کے آج میں تھوڑا سا کوئیز کر رہا ہوں ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ سب کو جو میں نے چیزیں سکھائی ہیں وہ سب کو سمجھ آ گئی ہیں یا ابھی کنفیویون ہے ٹھیک ہے and i'm trying to make sure that جو بھی کوئی کنفیویون رہ گئی ہے وہ شروع میں ہی کلیر ہو جائے کیونکہ اگر درمیان میں وہ کنفیویونز آئیں گی تو کیونکہ اس وقت اس لیول پر ہم اور نئی چیزیں کر رہے ہوں گے تو that will be a problem ٹھیک ہے تو میں سکرین پر چلتا ہوں میں ہینڈ فون اپنا آن کر لیتا ہوں اور سب سے پہلے حال چل پوچھتے ہیں سب کیسے ہیں اور پھر آج کی کلاس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سلام علیکم ایبری بڑی سب لوگ کیسے ہیں اپنا اپنا حال بتائیں پیچھے کیا کیا سیکھ لیا ہے آلیکم سلام صاحب آلیکم سلام رحمت اللہ وریکہ آپ کیسے ہیں میں جیسا نظر آ رہا ہوں ویسے ہی ہیں الہمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے آج جو ہے ہم نیا پڑھیں گے کم لیکن جو پچھلا سیکھا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے نئی چیزیں خود بخود آپ کے سامنے آئیں گی ٹھیک ہے نئی چیزیں خود بخود آپ کو سامنے آئیں گی آپ لوگ جو ہے وہ ذرا دیان سے بیٹھئے یہ جو ہم نے دو تین دن پہلے سیکھا ہے اس کو ہم آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی ذرا قویز کر لیتے ہیں اس سے آپ کی جو سبق جس کا کچھا پکا رہ گیا وہ پکا ہو جائے گا ذرا بہتر ہو جائے گا امپروو ہو جائے گا مجھے کون بتائے گا کہ اس سے پہلے ہم کیا کیا سیکھ چکے ہیں اندریزی بول چال کے اوپر فاطمہ بتا رہی ہے کون بتا رہے ہیں کرن آپ بتائیں ذرا ابھی تک ہم نے کیا کیا سیکھا اور روجہ آپ بتائیں سادھی آپ بتائیں کوئی بھی بتا دیں گے سر سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا جو ہم ABC مطلب جو غلط پروناؤنس کرتے ہیں سر میں وہ سنا دوں ABC اگر آپ سنا دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا سب کا فائدہ ہو جائے گا جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ کیسی ABC کیسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے بلکہ میں ایسا نہ کروں کہ میں screen share کر دوں ٹھیک ہے screen share کر دوں اور آپ جو ہے وہ screen پر لکھے ہوئے کو اگر آپ کریں گے نا ٹھیک ہے that would be a bit easy for the people to understand باقی لوگ اپنا mic بند رکھیں mic اپنا من رکھیں کیونکہ جب آپ کا mic کھلا ہوگا تو غیر ضروری mic کھلا ہوگا تو that will be a problem ٹھیک ہے جو mic تو ضروری ہے جس نے بات کر نہیں وہ کھلا رکھیں باقی اپنا mic سے بند رکھیں کرن آپ کا noise ہے میرا خلے آپ ہی کا noise ہے ٹھیک ہے کرن آپ کا noise ہے میں نے آپ کا mic بند کیا ہے خود ہی کیونکہ آپ کے side سے noise آ رہا ہے آپ make sure کریں کہ آپ hand free کو اتار کے ذرا دوبارہ لگا لیں تاکہ باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے comfortable ہو آپ کو سننا تو make sure کریں کہ جو بھی بات کریں وہ ان کا mic میں noise نہیں ہونے چاہیے تاکہ اس آسانی سے کر لیں تو ابھی کرن ہمیں بتا رہی تھی کہ ABC ہم نے پیچھے کی ہے تو کیا سیکھ لیا ہے ابھی آپ نے سیکھا تھا ABC آپ لوگوں نے سیکھی تھی ٹھیک ہے میں یہاں لکھتا ہوں ABC اور کوئی مجھے بول کے پڑھ کے سنائے ٹھیک ہے سر میں پڑھوں ایک منٹ ایک منٹ کرن آپ بولیے گا میں ایک منٹ پہلے لکھ لوں سر کرن آپ نے پڑھ کے سنانی ہے میں پہلے لکھ لوں آپ پیچھے پیچھے پڑھ دے جائیں میں آگے لکھتا جاتا آپ پڑھیں میں لکھوں گا تو آپ نے پڑھنا ہے جو لکھوں آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھیں پیچھے سے پڑھیں ادھر سے پڑھیں ٹھیک ہے A B T D E F G T I J Kai L M M N O P K K A S T T Pڑھتے جائے Pڑھتے جائے V W X Y Z K 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 ٹھیک بولا ہے اور ملائکہ کہہ رہی ہے کہ کرن نے سکسٹی پرسن ٹھیک بولا ہے تو اس کے مطلب ہے کرن کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کرن کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں مس ہو گئی ہیں ہم ایک اٹیمٹ کرن سے لیں گے کرن آپ ہمیں بتائیں ان چیزوں کو ایک مرتبہ آپ پڑھنا اس کر کے دکھا دیں تاکہ جو آپ کو لگتا ہے فورٹی پرسن انہوں نے کریکٹ نہیں بولا آپ ہنڈر پرسن ٹرائے کریں کوشش کرنے کی کہ ان کو ٹھیک کریں بولے آپ پڑھیں اے بی سی کو تمہارا پڑھنا سر نہیں کون ملائکہ کو پوچھ رہے ہیں ملائکہ کہہ رہے ہیں سکسٹی پرسن ٹھیک بولا ہے اس کے مطلب ان کو لگتا ہے کہ سکسٹی پرسن ٹھیک نہیں بولا تو ہم ملائکہ کی ایک مطلب سنتے ہیں جی ملائکہ ٹھیک ہے آپ میری بھی نکال لیے گی جی گاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے F F K F F I J K L M M O T K O F T Y Y B W F Y Z A Ch Malaika Ne Ka K In H 50 25 25 25 25 26 26 26 27 27 29 ٹھیک ہے تاکہ make sure کہے کہ کوئی غلط ہے میری سیسٹر بھی کہہ مجھے نا وہ میری سیسٹر بھی کہہ کہ میں نے کتنی صحیح بولا یا غلط بولا ہاں سبھی 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 امپروف کریں گے مقصد تو لرننگ ہے مقصد تو لرننگ ہے نہیں نراز کیا ہونے حضور پاک کا فرمانِ علی شاہ نے حدیثِ مبارکہ ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ تم پر ہسیں آپس میں مل بیٹھ کے سیکھ لو تو یہ تو مل بیٹھ کے سیکھنے کا ایک طریقہ ہے ہسنے کی کیا بات ہیں اس میں اچھی بات ہے کہ اگر کوئی غلطی آپ کے نکالتا ہے یعنی آپ کر رہے ہیں اور کوئی غلط کر رہے ہیں کوئی غلطی آپ کے نکالتا ہے تو آپ پر حسان کر رہے ہیں بجائے بار بار آپ ساری زندگی غلطی کرتے رہے ہیں کوئی اگر نشاندہ ہی کر رہے ہیں آپ کو ریڈیوکول کرنے کے لیے نہیں ہاں آئی انڈسٹینڈ بلکل میں بھی انڈسٹینڈ کرتا ہوں اور باقی آپ کے ساتھ ہی بھی انڈسٹینڈ کرتے ہیں مقصد یہی ہے کہ ہم مل کے ایک دوسرے کے غلطیوں درست کر لیں بجائے اس کے زمانہ ہماری غلطیوں پر حستہ پھرے آپس میں مل گئے ٹھیک ہے اب میں بولتا ہوں اور آپ سب لوگ اپنے آپ کو الائن کیجئے گا کہ دیکھئے کہ کہاں آگے پیچھے ہو گیا یہ وہ والی انگریزی ہے جو گورے الفیبیٹیکلی بولتے ہیں جب آپ ان کو سپیل کرتے سنیں گے تو یہ والی انگریزی وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا بول دیتا ہوں آپ لوگ اس کو پیچھے کو بولنا چاہے میرے تو بولنے نہیں تو میں بولتا ہوں آپ کیجئے گا پہلا ہے اے نہیں ہے اے یعنی پنجابیچ کہنے ہیں اے اے ہوئی اے بی اے بی سی دی دی اے 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 آپ کو پتا ہے نا میں نے دو اسے کر کے کروایا تھا اس کے دو اسے جان بوجھ کے میں نے کروایا تھی تاکہ اگر آپ کو میں دو اسے نہیں کروا تھا تو پرانے والی جو آپ نے اے بی سی سی دی کی ہوئی ہے آپ وہی والی بولنگے تو دو اسے کیا کروایا تھے میں نے کروایا تھا اے اور اف ان کو دو اسے کر لیں ٹھیک ہے یا سر میں نے کروایا تھا کہ ان کے دو دو اسے کر لیں تاکہ دو اسے کر لیں گے پھر ہمارے لئے اس کو پکڑنا آسان ہو جائے گا سمجھنا آسان ہو جائے گا تو اے بی سی ڈی ای اے اف دو اسے کروئے تھے دو اسے کریں گے تو آسانی سے پکڑا جائے گا اے اف پہلے دو اسے کریں اس طرح پھر ملا کے بولیں تو ملا کے بولیں گے تو صحیح والی جو آواز نکلے گی وہ نکلے گی اے اف اے اف سیدھا اے اف کرنا غلط ہے اے اف اس کے بعد جی پہلے سے ٹھیک بولتے ہیں اہم طور پر ہم اس اگلے لیٹر کو ایچ بولتے ہیں ایچ ہے یہ ایچ نہیں ہے یہ ہے ایچ ہے ایچ ہے اچھا پوری دنیا میں اس کو ایچ بولا جائے گا صرف آسٹریلیا میں اسے ہیچ بولا جائے گا ہے کے ساتھ پوری دنیا میں جو اس کی آواز ہے وہ ایچ ہے انڈیا پاکستان میں ایچ بولتے ہیں جو کا غلط ہے تو اس کی اصل آواز کیا ہے ایچ لمبا کر کے الیف ٹھیک ہے اور لمبا کر کے ایچ لیکن صرف آسٹریلیا میں ہیچ پڑھتے ہیں اس کے بعد عام طور پر ہم بولتے ہیں آئی جے کے لیکن ان کے لیے ان تینوں کے لیے آئی جے اور کے ان تینوں کے لیے میں نے آپ کو آپ کی اپنی زبان سے کچھ لیٹرز دیئے تھے آئے جائے کھائے اس کے آئی کے لیے آئے جے کے لیے جائے اور کھے کے لیے کھائے کھے نہیں ہوتا ویسے کھے ہوتا ہے اور کھے کو بھی تھوڑا سا راؤنڈ کر کے کھائے تو آئے جائے کھائے یہ تو ہماری اپنی زبان کے لیٹرز ہے نا تو اگر آپ کو بھول جائیں تو فوری طور پر اپنی زبان کے یا افل ورڈ یاد کیجئے آئے جائے کھائے ٹھیک ہے آئے جائے کھائے اور پھر جیسے ایف کو ہم نے کیا تھا دو اسے کر کے کیا تھا اچھا جنہوں نے پیچھے کلاسے جن کی مصد ہوئے ہیں نا میں ان کے لیے ریپیٹ بھی کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے جو پہلے سیکھ چکے ہوں ان کے لیے ہرسل کروا رہا ہوں اور جنہوں نے پہلے اے بی سی کلاس نہیں لی تھی ان کے لیے میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی سب کے ساتھ مل جائیں کچھ لوگ سٹوڈنٹس بعد میں جوائن کی ہیں تو آئے جے کے نہیں ہیں آپ اس کو پڑھیں گے آئے جائے کھائے ہماری اپنی زبان کا ورڈ آئے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے وہ ایسے کرے آئے پھر کہیں گے جائے اور پھر کہیں گے کھائے آئے جائے کھائے اور یہ وہ والی انگریزی ہے جو گوروں کی اپنی ہے پاکستانی نہیں بول رہا میں گوروں کی اپنی جو زبان ہے اس کے بعد میں نے بتایا جیسے ایف کو ہم نے دو اسے کیا تھے اے اور اف اسی طرح یہ ایل جو ہے اس کو بھی آپ نے دو اسے کر لینا ہے اس کو بھی ہم نے اے ال کر اس کو اے اور ال اسی طرح ایم کو اے اور ایم اے ال اے ام اسی طرح اس کو بھی اے ان اس کو جو اردو میں ہم بولتے ہیں نا ادھر آؤ آؤ یہ وہ والا بولیں گے آؤ او نہیں بولیں گے آؤ بولیں گے اور اس کو پی بولیں گے اور پی پی جو پہلے ہم بولتے ہیں وہ نہیں ہے پھوپی میں جو پی ہوتا ہے نا پھوپی میں پی وہ والا بولتے ہیں پی اور اس کو ہم کیوں نہیں بولتے ہیں کھیاو بولتے ہیں کھیاو ٹھیک ہے اس کو صرف علی ودہ آ بولتے ہیں اس کو اے اس کر کے بولتے ہیں جیسے اے اف تھا اے ال تھا اے ام تھا اے ان تھا یہ اے اس ہے ٹھیک ہے اے اس اس لیے میں کروا رہا ہوں اے اس ہے نہیں یہ میں اے اس اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ جو اے اس بولتے ہیں اے اس کر کے بولنے اے اس ٹھیکے اچھا اے اس کے بعد تی جو ہے اس کو ہم بولیں گے ٹھی لاتھی والا جو ٹھی ہوتا ہے نا ٹھی ٹھیکے اس کو یوں نہیں بولیں گے یاو بولیں گے یہ علف یا حمزہ بڑی واو حمزہ پیش واو یاو ٹھیکے اور و اور و و کو ڈابلے اور یاو کر کے ٹھیکے و نہیں بولنے ڈابلے یو تھوڑا سا موں بھر کے راؤنڈ کر کے ڈابلی یو اور ایکس کو اسی اے فیملی کے ساتھ کریں گے جیسے اے اکس جیسے وہ اے اف تھا وہ اے ال تھا وہ اے ام تھا یہ اے ان تھا ٹھیکے جیسے اے کے کمبینیشن کے ساتھ ہے نا پہلے اے بنتا ہے پھر ان پہلے اے بنتا ہے پھر ام پہلے اے بنتا ہے پھر ام ال ٹھیکے اس طرح یہ پہلے اے بنتا ہے پھر اس بانتا ہے AX یہ بنانا F L M N AX تھوڑا سا ہیسے کرταوں گا F SLMN ایسے نہیں کرنا آپ F L M N S X اور Y کو Y نہیں بولنا آپ نے Y بڑی ایک ساتھ بولنا ہے Y اور Z کو Z آپ نے بولنا ہے بریٹیس زبان میں Z اور Z امریکن زبان میں امریکن میں اس کو زی بولا جاتا ہے اور برٹش زبان میں اسے زیڈ بولا جاتا ہے کس کو کنفیزن ہے اس کے اوپر یہ جو میں نے ابھی لکھا ہی ہے جن کا ریپیٹ ہونا چاہیے تھا جن کو سمجھ پہلے نہیں آئی تھی کون سا سٹوڈنٹ یا کون سی سٹوڈنٹ ایسی ہے جس کو یہ باتیں کلیر نہیں ہیں ٹھیک ہے تاکہ میں پھر کوشش کروں پکا کروانے کی آپ میں سے کون ایسا سٹوڈنٹ ہے ایسی سٹوڈنٹ ہے جس کو یہ جو میں آوازیں سکھا رہا ہوں جن کی یہ پکی نہیں ہے ٹھیک ہے کون ہے ایسا سٹوڈنٹ everybody clear والی اسلام یہاں پہ جو آپ نے لنک دی ہے یہ کلاس یہاں پہ ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ دوسرے گروپ میں انتظار کریں دوسرے گروپ میں جوائن کریں تو میں ٹوائے کرتا ہوں اگر اس گروپ کو میں بھی جوائن کر سکھوں اور اگر میں جوائن کر گیا اگر میں جوائن کر گیا تو پھر ہاں آپ سب لوگ اسے میں آجیں میں ادھر جا رہا ہوں آپ سب لوگ بھی ادھر ہی آجیں آپ دیکھیں ادھر آ سکتے ہیں یا پہلے ہی میرے خلق موجود ہوں گے اگر ابھی میں آپ کو اس کے اندر میں آپ کو ملوں تھوڑی دیر میں اسی کے اندر تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو leave کر کے اس گروپ میں آپ آجیں وہ چل رہے ہیں آجیں سب لوگ میں ادھر جا رہا ہوں میں چلا گئے ہوں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم everybody ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارا یہ جو microsoft team ہے یہ ہمارے لئے ایک بڑا رولے والی بات ہے کہ جس گروپ میں ہم اس کو کلاس کرتے ہوتے ہیں اس گروپ میں کچھ لوگ جوائن کر پاتے ہیں کچھ نہیں جان پاتے تو ابھی میں کلاس ادھر کر رہا تھا ادھر والوں کو اب کہا ہے کہ ادھر آجائیں better anyways وہ سب ہی آ رہے ہیں جو ادھر سے کر رہے تھے وہ سب ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں سب کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ اب جو ہے اس گروپ میں جائن کریں ٹھیک ہے اب سب یہاں جائن کریں ٹھیک ہے جن کو معلوم نہیں تھا وہ سب یہاں جائن کریں ٹھیک ہو گیا میں بھی ہوں ادھر آپ کے پاس کی نہیں میں ادھر آ رہا ہوں very good ہو گیا تو جن نہیں آپ آئے اب جو ادھر گروپ میں تھے ان کو میں نے میسیج کر دیا ہے کہ وہ سب ادھر آجائیں ٹھیک ہے سب S11 گروپ میں جائن کریں اچھا تو anyways فاطمہ کہیے کہ میری آواز نہیں سنائی دیری بہر ہی میں ریکارڈ کر رہا ہوں اگر کسی کو نہیں سنائی دیری تو don't worry I'm recording this video this will be available for you after the class میرے خلیمیجوریٹی زیادہ سکو گنٹس آ چکے ہیں کچھ missing ہے تو ان کے لیے ہم ریکارڈ کریں no worries ٹھیک ہے سب کو ABC سب کو clear ہو گئی ہے yes sir very good ہو گیا یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ آپ کو ABC clear ہوگی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم یہ ادھر چلتے ہیں right اسی پر ہی چلتے ہیں تو A B C D E F G H I J K L M N O P Q A S T Y V W X Y Z جن لوگوں نے پہلی مربع کیا وہ اس کا snapshot لے سکتے ہیں جنہوں نے پہلے کیا ہو ان کے پاس پہلے سے noted ہے snapshot لے لیں پھر میں اس کو مٹا رہا ہوں اور باقی چیزیں میں جیسے سکھا ہی ہیں وہ ٹیسٹ کر رہا ہوں آج میں نیا کچھ نہیں سکھا رہا جو پیچھے S11 کلاس کو میں کروا چکا ہوں میں اس کو repeat کروا رہا ہوں تاکہ جنہوں نے پہلے سیکھ لیا ہے ان کا rehearsal ہو جائے ذرا practice ہو جائے ان کی اور جنہوں نے کسی وجہ سے کلاسیں نہیں لے پائے تھے join نہیں کر پائے تھے یا ان کی admission ہی بات میں ہو آئے تو ان کے لئے repeat کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب نے snapshot کر لیا اپنا ٹھیک ہے snapshot اپنا کر لیا جس کو چاہیے تھا ok ہو گیا ٹھیک ہے ورنہ یہ youtube پر جا رہا ہے وہاں سے آپ اس کو لے سکیں گے میں اس سارے کو مٹا رہا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ہم let me remove it all ٹھیک ہے یہ میں remove کر رہا ہوں جب تک میں remove کر رہا ہوں تب تک آپ بتائیں مجھے کرن اور کیا کیا سیکھا تھا ہم نے کون بتائے گا اور کیا کیا سیکھتا ہم نے sir ہم نے wavl letter سیکھے تھے wavl letter سیکھے تھے یہ wavl کیا ہوتا ہے wavl wavl sir wavl یہ کیا چیز ہوتی ہے بتائیں ذرا sir wavl sir جن کی sound alif اور alimada جس word کی sound alif اور alimada کی آتی ہے ان کو ہم wavl letter بولیں گے یعنی جن الواز کی آواز alif اور alimada کی آتی ہے تو آپ کو alif madha کہنا ضروری ہے alif madha بھی alif ہی ہے صحیح وہ alif ہی کی قسم میں دو چیزیں کہنے کے بجائے آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ ایسی تمام آوازیں ہیں جو alif سے start ہوتی ہیں جن میں alif آتا یا alif madha آتا یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی تمام آوازیں ہیں جو alif سے start ہوتی ہیں انہیں ہم wavl کہیں گے اور جو alif سے start نہیں ہوتے انہیں ہم کیا کہتے ہیں consonants میں بتایتا ہوں کہ جتنی بھی آوازیں ہمارے اردو کے alif سے شروع ہوتی ہیں جو alif سے start ہوتی ہیں ان کو ہم wavl sounds کہتے ہیں اور جو alif سے start نہیں ہوتی انہیں ہم consonants کہتے ہیں میں words کو لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ pronunciation سیکھ لیں w-o-w-e-l اس کو wavl اکثر طور پر لوگ بولتے ہیں wavl اس کو آپ نے wavl کر کے بولنا ہے wavl wavl کیونکہ w کی آواز صرف نیچے والے ہونٹ سے استعمال ہوتا ہے اس میں اوپر والا ہونٹ استعمال نہیں ہوتا اور w میں دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں تو اگر آپ wavl کر رہے ہیں تو آگے بھی آپ w لگا رہے ہیں تو اس کی ابھی سے درست کر لیں کیونکہ آگے یہ w اور w کی آواز ہم کر بھی چکے ہم ریپیٹ کر رہا ہوں تو اس کو wavl نہیں بولیں گے wavl بولیں گے یا wavls بولیں گے اور یہ کونسے الفاظ ہیں ایسے تمام الفاظ جو alif سے start ہوتے ہیں انہیں ہم wavl کہتے ہیں اور جو alif سے start نہیں ہوتے انہیں کیا کہتے ہیں c o n s o n a n t s walif s walif walif کون بات کر رہی ہے لبنا کوئی بات نہیں آج میں record کلاس جن کا بات میں start ہو رہا ہے وہ یہ video youtube پر بات نہیں دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے آگر آپ بات میں تو میں شروع سے اس کو record کر رہا ہوں آج میں نے نیا نہیں سکھایا کچھ آج جو ہم نے پہلے سکھایا وہ repeat کر رہا ہوں تو جو لوگ اس video کو youtube پر دیکھ رہے ہوں گے we are putting this video on youtube just to let you have an idea کہ ہم کیسا پڑھا رہے ہیں میں پڑھا کے سر رہا ہوں اور میرے ساتھ جو connected students ہیں ان کا response کیا ہے ان کو کتنی آسانی سے سمجھ جا رہی صرف آپ کو اندازہ دے رہے ہیں یقینا جس نے سیکھ نا ہے وہ میری website پر آ جائیں گے یہ اوپر لکھا ہو رہا ہے میری website کا نام website پر spoken English کا video course موجود ہے یا انہی students کی طرح آپ جو خواتیر و حضرات youtube پر دیکھ رہے ہیں وہ انہی students کی طرح میرے ساتھ انڈرول کر سکتے اور لائیو سیکھ سکتے اس کے لئے نمبر یہاں پر آفیلیبل ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ بھی اپنی انڈرول میرے ساتھ کروا سکتے اور آلائن سیکھ سکتے ٹھیک ہے تو میں لبنہ آپ لوگوں کے لئے ریپیٹ کروں جتنے بھی آوازیں الف سے سٹارٹ ہوں یہ نہیں ہے کہ ان میں علیف آ رہا ہے تو ہم اسے واؤل کہیں ٹھیک ہے صحیح ہے ان کے اندر علیف آ رہا ہے تو پھر اسے واؤل نہیں کہیں گے علیف سے آغاز ہو رہا ہے تو پھر ہم اسے واؤل کہتے کیا کہتے واؤل نہیں کہتے واؤل اکثر تو پہ اسے واؤل پڑھا جاتا ہے واؤل ٹھیک ہو لبنا آپ کا یہ ہے آپ کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ آپ چھٹکی میں بات کو سمجھ لیتی ہیں آم student کی نسبت اچھا چلیں اچھا جو واؤل نہیں ہوتے جو علیف سے شروع نہیں ہوتے انہیں کہا جاتا ہے consonance لکھنے میں ہوتا ہے consonant اگر آپ اس کو سپیلنگ کریں تو اردو میں اکثر روپے سے consonant کہا جاتا ہے لیکن یہ بتا دوں کہ یہ consonant نہیں ہے یہ ہے consonance ٹھیک میں ان ٹھیک یہ واؤل ہے اور یہ consonance اس میں T silent ہو جائے consonance بولیں لبنا آپ بولیں consonance very good اچھا جن لوگوں کو لگتا ہے میں آپ لوگوں کو comment کر دوں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ انگریز وں کی زبان اتنی مشکل ہے کہ ہمارے پڑھلے نہیں پڑھ سکتے صحیح پڑھانے والا اور آپ صحیح سیکھ نے والے دنیا میں کون سا کام ہے جو مشکل ہے آپ بلکل گوروں والی انگریز سن سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو یہ جو بلکل نئے سٹوڈنٹ آیا جن کو اب سکھائی نام ہے انگریز ہم انگریز ہوں جیسے نہیں بول سکتے ان کی یہ غلط فہمی ان ویڈیو کے ذریعے میں درست کروں آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ یہی سٹوڈنٹ جو میں بتا رہا کانسونٹ لکھا ہوتا وہ لبنا کیا بول رہی کانسونٹ ٹھیک ہے کوئی راکٹ کر لے جو کر نا چاہے وہ کون سا کام ہے جو کر نا چاہے انسان اور وہ اس سے ہو نا ایسا کوئی کام نہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ہم کوئی کم اکل ہیں یا کم درجے کے لوگ ہیں تو ہم سے یہ ہوگا نہیں ایسا یہ تاثر درست نہیں ہے تو آپ دیکھیں جیسے میں سکھا رہا ہوں اور جیسے میں کروا رہا ہوں سب students ویسا کر رہے ہیں آپ بھی کر پائیں جو علیف سے شروع ہوتے ہیں انہیں vowels کہتے ہیں vowels اور جو علیف سے شروع نہیں ہوتے انہیں consonants کہتے ہیں total abc کتنی ہے بلا ملوم total total 26 ہوتے ہیں ان میں سے پانچ vowels ہو گئے اور باقی جو ہے پانچ نکال دی تو باقی رہ گئے 21 وہ ہو گئے consonant میں c v سے مطلب vowels اور c کا مطلب consonants میں نے short لکھ دیا میں screen پر بھی ڈکھا دیتا ہوں تو 26 total letters ہیں ان میں سے پانچ vowels لیں وہ کون سے ہیں اس کو عام طور پر کیا بولتے ہیں کون سے ہوتے ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں عام طور پر ان کو بولتے ہیں لیکن میں کیا پڑھا رہا ہوں آئے آئے آو اور یاو آئے اور آو ہماری اپنی زبان کے دو words ہیں اے ای آئ آو یاو ٹھیک ہوگے اچھا جی پھر میں نے بتایا تھا آگے بتاؤ کرن آگے کیا سکھا تھا میں آپ کا test بھی کر رہا اور میں سٹوڈنٹس کے لئے ریپیٹ بھی کروں کرنے کیا سکھا ہم نے ابھی تک یہ جو ہم نے یہ ان کی آوازیں ہیں secondary والی primary والی ہیں primary والی کون سی آوازیں ہوتی ہیں ایسی تمام آوازیں جب آپ کسی کو alif base سنانا چاہیں abc سنانا چاہیں تو آپ یہ والی آوازیں سنائیں ٹھیک ہوگیا ایسی تمام آوازیں ہیں جو abc کے طور پر سکھائی جائیں انہیں وہ primary sounds ہوتی ہیں جب آپ spelling میں استعمال کریں گے تو جو آپ کے letters ہیں وہ دو کردار دا کرتے ہیں ایک تو وہ اپنی آواز قائم رکھتے ہیں جیسے ae ae ao u یہ ان کی primary اور alphabetical sounds ہیں اور جیسے یہ بولی جارہی ہیں ایسے ہی pronounce کرتے ہیں اور دوسرا جو ae 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 میں line کے اس طرف جو لکھ رہا ہوں ٹھیک میں جو line کے اس طرف لکھوں گا وہ ہوں گی primary یہ کیوں ایسا کر رہا ہے میں نے pen بدل چینج کیا تھا ہاں تو line کے اس طرف جو میں لکھ رہا ہوں a e ae ae ao you ان کو ae کہتے ہیں ae اس کو e کہتے ہیں اس کو ae کہتے ہیں اس کو ae کہتے ہیں ادھر آو والا اور اس کو yao کہتے ہیں you نہیں کہنا yao yao یہ کون سی sounds ہیں یہ primary والی ہیں ابھی میں بتائی تھی یہ والی sounds primary ہیں یہ primary ہیں جب آپ کسی کو a b c سنائیں گے تو ان آوازوں کے ساتھ کریں گے correct ہو گیا ٹھیک ہے یہ primary ان کی آگے کون کون sounds ہیں جو secondary طور پر آتے کس کو یاد ہے مجھے a والی کون بتائے گا یہ میں پہلے پڑھا چکے ہوں سب کو ان کی repeat کروارا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے نہیں ان کو repeat sir it's me kiren yes yes kiren kiren sir a a a phehlی آواز اس کی secondary آواز a جو عام طور پر a پڑھتے ہیں وہ غلط ہے وہ kiren غلط ہے یہ صحیح جو ہم a پڑھتے ہیں sir اس کی secondary sound ہے a نہیں میں بوچھ رہا ہوں کہ جو ہم a پڑھتے ہیں پہلے وہ کیا غلط انگریزی ہے یہ صحیح انگریزی ہے sir صحیح ہے صحیح والی ہے صرف ہمیں یہ پہچان ابھی کرنی ہے کہ وہ اس کی آواز نہیں ہے وہ اس کی application sound ہے زید ضبر پیش والی آواز ہے وہ اپنی آواز نہیں اپنی آواز کونسی ہے جو primary میں میں کیا اے تو اے اس کی secondary سمجھ ہے یعنی اے ضبر والی ٹھیک اور کونسی ہے کرن آپ بتائیں آ آ آ اور او اس کی تین sounds ہو گئی اے آ او یہ اس کی تین sounds یعنی اے چار total آواز یں دیتا ایک اس کی اپنی primary آواز اے اور تین اس کی secondary آواز اے آ اور او یہ تینوں کسی وقت بھی شکل ہو سکتی ہے کب primary ہوگی اور کب ان تینوں میں secondary ہوگی i will be guiding کب a ہوگی کب o ہوگی کب a ہوگی یہ بھی آگے چل کے میں بتا رہا رہا ہوں کوئی تکہ نہیں لگوانے والا میں یاد رکھیں جتنے بھی دوست ہے باپ جتنے بھی سٹوڈنٹس مجھ سے سیکھ نا چاہیں یہ یاد رکھیں کہ میں کوئی بھی چیز تکے سے نہیں کرواتا رٹے رٹے والا ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے میں جو بھی سکھاتا ہوں لوجیکلی سمجھ کے ترتیب سے یعنی جیسے math کو آپ audit کر سکتے ہیں پڑتال کر سمجھ سکتے ہیں میں جو انگریز نظر آئیں گے تو جو لوگ ٹک کے سکھنا چاہتے ہیں سمجھ کے سکھنا چاہتے ہیں ٹکے نہیں لگانا چاہتے ہیں رٹے نہیں لگانا چاہتے ہیں ان کے لئے میری کلاس شاید فائدہ مند ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ وہم ہے کہ سر تک میرا وہم درست ہے یہ سٹوڈنٹ آپ کو کرتے ہوئے ان کا ریسپونس آپ کو نظر آئے گا ان کے ریسپونس سے پتا چلے گا بہت جلد ان کے فیڈ جو ہمیں سٹارٹ سے غلط رنان بتائے تو اب یہ تو کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے لیکن آپ کو کیسے پتا ہے یہ بہت اچھا ہے آپ دیو نو یہ تو جن ہوگی نو سر ورس کی سر اب لگتا ہے کہ شاہزی شاہزی آپ بولیں جی سر پہلے ہمیں نہیں پتا تھا یہ ورس کس طرح یوز کرنا آپ بتائے کیسے آواز نکال نہیں اور ہمیں آ سکتا ہے انگریزی کوئی مشکل راکٹ سائنس ہے نہیں بول سکتے نہیں پڑ سکتے لیکن آپ یقین ہے کہ آپ سے جو بھی سکھ ہے وہ ساری سمجھ بھی آتی ہے اور ایک امید نظر آئی ہے کہ ہم یہ کر سکتے تو میں کوئی تکہ لگا رہا رہا یا پلے پلے بھی پڑ رہی آپ کوئی تکہ لگ رہا یا سمجھ سے بات ہو رہی نہیں سمجھ سے بات ہو رہی ہے تو ہمیں بھی سار سمجھ ہوتی چلے چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ middle of the way class کے middle میں ریویو ہے جو سٹوڈنٹس آپ کو دے رہے ہیں finish line تک ان کا review کیسا رہے گا یہ ہم ظاہر ہے finish line پر چل کے سیکھیں گے ٹھیک ہے کہ جب class مکمل ہو جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ تب کا کیا experience ہے ٹھیک ہے یہ پھر دیکھا جائے گا وہ کہتے تب کی تب کے ساتھ یہ پھر ہم تب دیکھیں گے کہ تب آپ کا experience کیسا رہتا ہے ٹھیک ہے تو فار the moment تو the students say that they are happy they are comfortable they are okay ٹھیک ہے لیکن کس سر تک okay ہیں یہ تو ہم وقت کے ساتھ آہ ٹھیک ہے جی okay تو آہ تھوڑا سمیں بڑا کرلوں اگر تو میری screen آپ کو اہ یہ چیز فل نظر آئے گی نا کیونکہ وہاں سے cutting ہو رہی تھی میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ cutting ہو رہی تھی چلو اچھ جی کون مجھ بتائے گا اے کی secondary sounds کون سی ہیں یہ کون بتائے گ میں بتاؤ آپ میں کون نور نور جاوید آپ بتائیں میں نور نور پہلی ہے اے پہلی اے ہے آپ کریں اس کی مشترک ہے اے کے ساتھ اوپر والے کے ساتھ مشترک ہے اس کی بھی بتائیں ٹھیک ہے پکا صحیح بتائیں آپ تکا تو نہیں لگا نہیں سب لوگوں کو لگتا ہے صحیح بتائیں ہے سب صحیح بتائیں اس کے مطلب سٹوڈنٹ بھی انٹیلیجنٹ ہے صرف ٹیچر کی بات نہیں سٹوڈنٹ بھی یہ بات ماننے پڑی اچھا اور کونسی یوگی نور اس کی اور کونسی باقی لوگ بتائیں نور نے صحیح بتائیں دو آوازی yes صحیح بتائیں very good ہوگیا نور کے لئے سب لوگ تعلیم بجا دیں مرد اور تعلیم کھل کے بجاتے ہوتے کنجوس وں کی طرح نہیں بجاتے ہوتے کل کو آپ کے لئے بجنی ہے صحیح ہے جب کبھی موقع ملے کسی کے لئے تعلیم بجانے کا کسی کو appreciate کرنے کا تو برپور طریقے سے کیا کریں ایسے کیا کریں جیسے آپ اپنی لئے بجا رہے ہیں کیونکہ آج آپ کسی کے لئے بجا رہے ہیں کل وہ ہی آپ کے بجائے گا تو جب کنجو جب تعلیم کی بات ہو تو مائک کھول کے بجائے کریں کہ آپ بجا تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں سنائی نہیں دے گا جب تعلیم بجانے کا ٹائم ہو تو سب مائک کھول کے appreciate کیا کریں یہ energy ہوتی ایک بہت کمال قسم کی appreciation ٹھیک اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا آپ ضرورت پڑے گی اور آپ کو نہیں ملے گی تو تب آپ پتہ چلے گا کہ appreciation کی دے ضرورت ہے تو سب لوگ مائک کھول کے ایک مرتبہ نور کے لئے تعلیم بجانے کہ نور نے بالکل صحیح جواب دی ہے ٹھیک ہے لیدہ سو فیر ہو ہی ہاں میں باس کرو تو سی دانے ہی پر نہیں جا رہے چھڑ چھڑ دیو بس میں سمجھ آگے ایسے مل کے بجانے ایسے ایک ریدم کے ساتھ ریدم کے ساتھ کوئی ادھر کوئی ادھر چلی ٹھیک ہو گیا آگے چلتے باقی لوگ مائک بند کر لیں آگے چلتے اور کون بتائے گا مجھے آئے کی secondary آواز کون بتائے آئے آئے کی secondary آواز کس کو بتائیں آپ ملائکہ نے بتائے آ آتا آئی آتا ہے اور ای آتا ہے ٹھیک کتنے لوگوں کو لگتا ہے ملائکہ نے صحیح بتا یہ کہنا نہیں ہے یہ کہنا نہیں ہے ایسے کر کے یہ کہنے کا درست طریقہ ہے اگلے کو فائدہ بھی ہو آپ کہنے کا ہاں جی ٹھیک کتنی ملائکہ خوش ہوئی یہ بڑی انرجی ہوتی ہے آپ کو اپریسیشن بھوکا ہوتا انسان انرجی یہ نہیں ہوتی ہوتی ہے میں ہوتی ہے میں کو ساٹیس فیکشن ملتی ہے انسانوں کے جس چیز کو آپ اپریسیٹ کرتے وہ بڑھ جاتی اگر آپ اچھی چیز کو اپریسیٹ کریں تو وہ بڑھ جائے ٹھیک ہے ملائکہ نے ٹھیک بتایا آگے مجھے کون بتا رہا ہے کہ او کی secondary آوازیں کون سی ہیں ہم او کی secondary آوازیں کون سی ہیں کون بتائے گا میں میں بتاؤ کون نام بتائیں اپنا میں کو نام میں دیکھ گا ارو جا بتائیں او کی secondary sound کون سی او 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 کن لوگ کو لگتا ہے کہ آوازیں ٹھیک بتائیں بتائیں کیسے بتائیں ایسے کر کے بتاتے ہیں ایسے کہتے ہوتے ٹھیک ہے جنہ مائک باندھا اللہ کرے مائک باندھا جاوے خراب ہو جاوے کون کہہ رہا بلا یہ کون کہہ رہا اس وقت میں تو ترجمان نہیں کر رہا ہوں میں نہیں کہ رہا ایسے ٹھیک ہے یہ کون کہتا ہے جن کے مائک باندھ تھے وہ ان کے بارے میں پتا ہے اروج کیا کر یہ خراب ہو جانے بجلی ترجمان باندھ ہو جانے صحیح کیا ترجمان کی ایسی بار دوانہ دے کراک چھوٹ جائے گی نہیں جس کو آپ نے اپریشیئیٹ نہیں کیا وہ ایسے ہی پیل کر اچھا دیکھیں آپ لوگ ایک کامن سنس دیکھ ایک من مجھے کامنٹ کرنے دیں کہ ہماری کلاس کوئی 22 سٹوڈنٹس کی کلاس ہے جن میں سے جو اٹینڈنگ ہیں وہ آپ دیکھیں کتنی ہیں ایک خاتون دوسری خاتون تیسری خاتون چوتی خاتون پانچمی خاتون چھٹی خاتون ساتمی خاتون آٹمی خاتون یہ نیاب فاطمہ نوی خاتون ٹھیک ہے اور یہ ہیں فاطمہ دسمی خاتون اور یہ ہیں ظلفکار جو ہیں دو مرد اور نو خواتین پھر کہتے ہیں مرد بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فوکس ڈسیپلنڈ کمیٹڈ خواتین نظر آ رہی ہیں مجھے کانسٹینٹلی خواتین نظر آ رہی ہیں مرد مجھے کمیٹڈ مزر نہیں آ رہی ہیں مرد رف ہوتے ہیں اور کمیٹڈ نہیں ہوتے خواتین کے لئے میری طرف سے تالی ہیں صرف ان خواتین کے لئے نہیں جو ٹھیک ہے ومن ومن are the beauty in the society ٹھیک ہو گیا اچھا آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا یہ مجھے کون بتائے گا یو یو کی آوازیں کون بتائے گا یو نہیں یو کی secondary آوازیں کون سی ہیں کون بتائے گا صرف ایک مجھے پوائنٹ دے دیں یہ کس کے ساتھ ملتی مجھے مجھے کون بتائے گا کس کے ساتھ ملتی ہیں یو کی آوازیں کس alphabet کے ساتھ secondary آوازیں ملتی ایک ملائکہ نے تو مجھے بتا دی اور آو کے ساتھ آو کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ کہہ رہی ہے تو میں کیا کروں کیا لکھو یہاں پر یو کی secondary sound یو کی secondary sound میں کون سے لکھ او آو یہ او 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 ہے جو او کی secondary sounds ہیں وہی یو کی secondary sounds او آ اور او ہے او او نہیں او 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 ویری گوٹ ہو گیا آپ لوگوں کا واؤل کی primary اور secondary sounds کا بھی test پکا ہو گیا ٹھیک ہو گیا سہباش ہو گیا زبردست ہو گیا ٹھیک ہے لیکن مجھے مرد آج دبے دبے نظر آتے ہیں ٹھیک ہیں لیکن شجاعت بھائی آپ کلاس کے بالکل سینٹر میں بیٹھیں یہ بھی یاد رکھیں آپ کو ignore نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے پھریں کچھ شجاعت اور ذلف کار اپنے مائک کھولیں اور ہم کو دسیں کہ آپ بھی ادھر ہیں کے نہیں کیا خموشی لگ گئی ذلف کار بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی شجاعت آپ کا مائک نہیں کھل رہا کیا مسئلہ ہو رہا ہے پتہ نہیں انکو کیوں نہیں آرہا پتہ نہیں انکو ٹیکنیک نی مسئلہ آرہا رہا رہا ٹھیک رہا سو فار ٹھیک ہے وہ سب ہوتے ادھر تاکہ چلے کوئی بات نہیں اچھا جی اور ہم نے کیا کیا ہے کون بتائے گا مجھے ٹھیک ہے اور آگے کرن شازیہ نہیں ہم نے بلاسٹنگ ساؤنڈ سے پہلے کچھ اور کیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے سر ان سب واؤل لیٹر میں ایک گولڈن ساؤنڈ بھی ہے نہیں ان کے حصول سکھے تھے ان کے واؤل اور ان کے پرائمری اور سیکنڈ جو ساؤنڈ ہیں وہ کب پرائمری لگنی ہے کب سیکنڈ لگنی وہ بھی رول سیکھے تھے نا کس کو یاد ہے وہ رول کس کو یاد ہے کہ ان کے پرائمری کب ہوتے سیکنڈ یاد ہے کرن بتائیں کہ کب پرائمری ہونا کسی واؤل کو پرائمری ساؤنڈ بنانے کے لیے یعنی دو ساؤنڈ ہیں کسی واؤل کی پرائمری ساؤنڈ ہونے کیا ضروری ہے کیا بتائیں گے سر اس کی help کے لیے ایک اور واؤل ہونا چاہیے کسی بھی واؤل کی پرائمری ساؤنڈ بنانے کے لیے ضروری ہے ہے کہ اس کو ایک اور واؤل آکے help کریں کسی بھی واؤل کو آپ primary sound میں نہیں بول سکتے جب تک کے کیا نہ ہو کسی بھی واؤل کی آپ primary sound تب تک نہیں لے سکتے جب تک ایک اور واؤل اس کی help کے لیے موجود نہ ہو ٹھیک ہے تو اگر کرن واؤل ہو یہ اکیلا تو پھر کیا کریں گے سر اگر اکیلا ہے تو secondary sound ہوگی secondary sound ہوگی ٹھیک مثلا میں کہتا ہوں c u t اس میں یہ واؤل اکیلا اس میں اور واؤل کوئی نہیں ہے تو اس اچھا آپ لوگوں کو ازان کی آواز آرہی ہے میرے خیلے ازان ہو رہی ہے ہمارے ہاں میں اتنی دیر ادھر سے وائس بند کر رہا ہوں باقی لوگ آپ اپنا continue کیجئے آپ لوگ ڈسکس کر سکتے میں مائیک ادھر سے بند کر رہا ہوں تاکہ باقی رہا ہوں رہا ہوں رہا ہوں رہا ہوں میں نہیں سب کو کچھ نہیں آتا مجھے سب نہیں آتا یہ یہ ہے کہ کہ واؤل کو پرائمری ساؤن کے لیے دوسرے واؤل کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک یہ رول ہے اور ایک اور رول ہے جب دو واؤل واؤل تو تب جو ہمارا پچھلا جو واؤل ہوگا اس کی جو ساؤن ہوگی وہ پرائمری ہوگی اور دوسرا رول ہے اور ایک ایسا ساؤن ڈ programs اور ایک ایسا ساؤنڈ ہے جو خود سائ impe ho جاتا ہیں اور پہنے والی کو پرائمری کر دیتا ہے ام مجھے آپ کی سامجھ نہیں آئی م مجھے کہلیں ہوں ای ایسا باؤل ہے جو خود سائ urن ڈہ تiner اور پہنے والی کو پرائمری کر دیتا ہے جیس سے سرگ کے بتائیا نہیں تھا سائٹ اور کیوٹ اور ہیٹ اور ہیٹ اب 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 باب نے آئے گا اب اب باب نے آئے گا اب باب نے آئے گا جی جی اور جب اکیلا باول ہوگا تو سیکنڈری سانڈ پرونانس کی جائے گی ہاں جیسے آپ نے بتایا اگر ای لگ جائے تو پھر کیوٹ ہو جائے گا کیاوٹ 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 اور جب ایک باول ہو تو سیکنڈری سانڈ پرونانس ہوگی کیاوٹ 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 وال ہمارے پاس واؤل ہے فرستی نہیں وہ سیکھنٹی سان کنس وہ سیکھنٹی سان پرانوس ہے اس کے بعد دبل کنسننس ہے نہیں نہیں اس کے بعد واوال ہے کنسننس نہیں کنسننس کے بعد واوال ہے کنسنن ہم نے پہلے پچھلے کو نہیں دیکھنا ہم نے آگے دیکھنا ہے اوکے ٹھیک ہے تو وہ جو پہلا سیکنڈری ہے اس کو وہ سوری اس کی سون کیسے ہوگی چینج کے ہوگی نہیں نہیں کانسوننٹ کے بعد اس کو بلو اپراہ تو اس کو بلو اپراہ جاتینا ہمارے جب میں نیچے چلی جا اور پھر دبل کانسوننٹس ہے جی تو جو بول ہے اس کی سان جی تو جو فرسٹ والا جو ہمارے پاس ہوگا بول سیکنڈری ہوگی نہیں نہیں اس کی تو نہیں چینج ہوگی پیچھے تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے جی اور آگے پھر دبل کانسوننٹس کے بعد دوبارہ سے پتائے گا یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا آگے مطلب دیکھنا ہے اب واؤل ہے کانسوننٹ کے بعد واؤل ہے نا جی اور واؤل کے بعد دبل کانسوننٹس ہے جی تو جو پیچھے فاؤل ہے اچھا پیچھے کی سیکنڈری وائس ہوگی جی سیکنڈری وائس ہوگی اور اب دبل کانسوننٹس اس کیوز می یہ ویڈیو جو ہے وہ سینڈ کریں گے ساں جی جی بالکل اس کا لنک آپ پر سینڈ ہو جائے گا یہ یوٹیوبے جائے گی ویڈیو یہ کمپلیٹ کمپلیٹ لینگو